اسلام علیکم ایٹس آیت مسلم ہے یور واشنگ میں یوٹیوب چینل تو جیوی ورز کیسے ہو آپ لوگ سب آج کی ویڈیو میں خاص ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جو کہ مجھے کافی دفعہ پوچھ چکے ہیں کہ آپ جو اپنی ویڈیوز ہیں وہ کس طرح سے شوٹ کرتی ہیں اور آپ نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے سارا ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے تو وہ ہم لوگوں سے شیئر کریں تو آج کی ویڈیو سپیچلی ان لوگوں کے لیے ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک نیو چیز جو میں نے منگوائی ہے یہ ٹیبل موبائل ہولڈر ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ ٹائم سے ابھی میں اس کے ساتھ ویڈیوز اپنی شوٹ کر رہی ہوں اس سے پہلے میں نے ایک ٹرائپولٹ رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیوز کو شوٹ کرتی تھی بٹ میں نے ابھی ریسینٹلی یہ نیو لیا ہے موبائل ہولڈر تو اس کو میں ایزیلی ٹیبل کے ساتھ لگاتی ہوں اور اپنی ویڈیوز کو شوٹ کر لیتی ہوں تو یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے اور اس کو کس طرح سے سیٹ کرتے ہیں اور اس میں موبائل کس طرح سے فٹ کرتے ہیں یہ تمام ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور ویڈیو میں نیکسٹ آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ میں رینگ لائٹ کی سیٹنگ کیسے کرتی ہوں اگر آپ لوگ اپنا یوٹیوب چینل بنانا چاہ رہے ہو اور اپنی ویڈیوز کو شوٹ کرنے کا آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنی ویڈیوز کو شوٹ کریں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی تو ابھی میں نے آپ کو یہ اوپن کر کے دکھا رہی ہوں یہ اس طرح سے نا فرنٹ پر اس کے یہ اس طرح سے ہک بنا ہوا ہے اس میں ہم نے یہ جو موبائل ہولڈر ہے اس کو فکس کر دینا اور پیچھے سے یہ جو اس کا سکرو ہے اس کو ہم لوگ ٹائٹ کر دیں گے یہ تو اس کی کافی گریپ مضبوط ہے جو عام ٹائپورڈ میں پہلے یوز کر رہی تھی نا اس کی زیادہ گریپ مضبوط نہیں تھی باز ٹائم اس طرح ہوتا تھا کہ اس کے اندر سے نا موبائل ہولڈر کے اندر ٹائپورڈ کے اندر سے نا وہ گر جاتا تھا موبائل تو وہ ڈیمیج ہونے کا اس میں خطرہ ہوتا ہے تو یہ سکرو اتنا ٹائٹ ہے نا اس کا اور جہاں پہ ہم موبائل کو فکس کریں گے یہ بھی کافی ٹائٹ ہو جاتا ہے تو اس سے نا موبائل کی ایک تو بچت ہو جائے گے اور ایک موبائل نہ موو نہیں کرے گا جب آپ ویڈیو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کی وائر آپ لوگ دیکھ لو اتنی یہ سٹرانگ وائر ہے اس کی اس کو جہاں مرضی آپ نہ موو کر سکتے ہو فلیکسبل ہے یہ بالکل اور جس اینگل میں آپ لوگ چاہو اس کو موو کر کے تو اپنی ویڈیو کو شوٹ کر سکتے ہو چاہو تو آپ اس کو فل اوپن بھی کر سکتے ہو اور چاہو تو آپ لوگ ٹیبل کے اوپر اس کو سیٹ کر کے بالکل کم ہائٹ پہ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں جو اس کا فرنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ہم موبائل کو سیٹ کریں گے اچھا اب یہ دوسری سائیڈ اس کی دیکھ لیں یہاں پہ ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے سارا اس کو جتنی آپ کی نا ٹیبل کی سپیس ہے اتنا آپ لوگ اوپن کر لوگے اس کو اور وہاں پہ آپ اس کو فیٹ کر کے دوبارہ سکیو اس کا ٹائٹ کر دیں گے تو اس کو فکس کرنا بہت ایزی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اوپن ہو گیا ہے اور یہ ہم اب ٹیبل کے اندر اس کو فکس کر کے اوپر والا جو سکرو میں نے کھولا ہے اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے تو یہ اتنی گریپ اس کی مضبوط ہو جائے گی اور یہ اچھے سی فکس ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ میرے پاس ابھی بیڈ کا وہ سائیڈ ٹیبل ہے وہ ہے اور اس کے مطابق میں اس کو اوپن کر لوں گی جتنی اس کی سپیس یہ بنتی ہے ابھی یہ اور میں تھوڑا سا اور اوپن کروں گی اس کو ٹیک ہے یہ اتنا چوڑا جتنا مرضی آپ لوگ چاہو اس کو اوپن کر سکتے ہیں جہاں مرضی اس کو چاہو فٹ کر سکتے ہیں یہ جو موبائل ہولڈر ہے نا خاص طور پر جو ریویوز ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں ان کے لئے بہت بیسٹ ہے جنہوں نے ٹیبل پر سیٹ کر کے اپنی ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے کوکنگ کی چینل بنایا ہوئے نا کوکنگ کی ویڈیو شوٹ کرنی ہے تو ان کے لئے تو یہ بہت ہی بیسٹ چیز ہے کہ آپ ایزی لی کچن میں کہیں بھی اس کو سیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں کتنی مضبوط اس کی گریپ ہے اور یہ بالکل اچھی طرح سے ٹائٹ ہو گیا ہے ٹیبل کے ساتھ اب کیا کرنا ہے جی اب اس کو آپ جیسے مرضی اس کو موو کر لو اور اس کو چاہے تو فرنٹ کیم سے ویڈیو شوٹ کر لو چاہو تو بیک کیم سے اس کو ویڈیو شوٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کے اندر آپ کو موبائل فٹ کر کے دکھا رہی ہوں کہ آپ نے موبائل کو سیٹ کس طرح سے کرنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اوپن ہو جاتا دیکھیں ٹرائپورٹ میں اب یہ سسٹم نہیں ہوتا اس میں جس ایک چھوٹا سا وہ کلپ لگا ہوتا ہے بازٹرم اس میں سے موبائل ہیوی موبائل ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر سے گر جاتا ہے موبائل تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اب جو بیک سے آپ کو سپیس نظر آ رہی ہے یہاں سے کیمرہ جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے بیک کیمرہ اب جہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹ رہ کے ریویو ویڈیو بناو گے وہاں پہ اس کو ایزیلی آپ سیٹ کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس کا فرنٹ کیم اس کا اوپن کر سکتے ہو چاہیں تو بیک کیم سے اس کی ویڈیو آپ لوگ شوٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے میں نے کر لیا اس کو سیٹ اور ابھی میں اس کا موبائل کا ہی باکس فرنٹ پہ رکھ کے آپ کو ویڈیو شوٹ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ ہم نے ویڈیو کس طرح سے شوٹ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح سے موبائل کو کر لیا سیٹ اور یہ ویڈیو میں نے اوپن کر لیا اور یہ دیکھیں ویڈیو بننا سٹارٹ ہو گئی ہے تو ایزیلی اس طرح سے آپ لوگ اس کو سیٹ کر کے اور اپنی ویڈیو شوٹ کر سکتے اور ایک سائٹ پہ میں نے ابھی رنگ لائٹ لگائی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے رنگ لائٹ کو کہاں پہ سیٹ کی ہے اور کس طرح سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس ٹائم تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں یہ میں نے جب سے موبائل ہولڈر لیا ہے نا مجھے اب ویڈیو شوٹ کرنا زیادہ ایزی لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے رنگ لائٹ کو سیٹ کیا ہوا ہے اوپر اور یہاں پہ ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے اور ٹرائپورٹ سے بھی ایزی تھا بھٹ جب سے میں نے یہ موبائل ہولڈر لیا ہے مجھے یہ زیادہ ایزی لگ رہا ہے تو ابھی اس کی پریس کی بات کر لیتے ہیں تو میں نے یہ لوکل مارکیٹ سے بائے کیا ہے تھاؤزنڈ روپیز کا ٹھیک ہے یہ میں نے آن لائن نہیں منگوایا تو اگر آپ لوگ بھی لینا چاہتے ہو تو خود جا کے مارکیٹ سے دیکھ کے آپ لوگ لے سکتے ہو کیونکہ بعض ٹائم ایسی چیزیں جب ہم آن لائن منگواتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں آتی ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے لازمی بتائیے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ